بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حاضرین اور ناظرین آج کی جو موضوع ہے وہ ہے جگر کی چربی جگر کی چربی سے متعلق آج بات ہوگی اور اس کے وجوہات کیا ہیں اور اس کے جو ہے سنٹمز کیا ہیں اور اس کے لئے ہمپتی ادویات کا اسی بھی ترین ہوتی ہے تو آج اس موضوع بات کریں گے لیکن میرے ناظرین سے گزارش ہے کہ جو نئے ہیں اس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ میں میں اس مرس سے مطالب بہت ہی کارگر اور ایفیکٹیو میڈیسن بتاؤں گا اور ساتھ میں بیلے ایکنز کو دباک پرنس کر کے اس میں آل کر دیں تاکہ میرے اس طرح کے نالجبل اچھے اچھے ویڈیو آر تک آتے ہیں آج کے موضوع فیٹی لیور فیٹی لیور ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس میں جگر کے اندر چر بھی جمع ہو جاتی ہے اس کے دو اقسام ہوتے ہیں ایک قسم نون الکولک اور دوسری قسم الکولک فیٹی لیور کھیلاتی ہے واضح رہے کہ ان دونوں اقسام کے تشخیص ایک انتہائی پیچیدہ مرحلہ ہے کہ جگر میں ہونے والے تبدیلیاں عمومی طور پر ایک ہی جیسی ہوتی ہیں جگر میں چربی جمع ہونے کی کہیں اور وجوہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن سب سے عام جو ہے وہ ہیں مٹیبولیزم کے مختلف خرابیاں مثلاً دیادتی سے دوران ہم ایکیوٹ فیٹی لیور کی صورتحال ہے ملائکوجن سٹورج جیسیزیں ہوتی ہیں اور چکنائی وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بعض آوارزات اور بھی ہیں جسے کہ ایڈز ہیں انفلمیٹری بولڈ سینٹروم ہے ہیپیٹیٹس سی بھی اس مرز کی وجہ بن سکتے ہیں اور کچھ کیسز میں غزائی عوامل بھی سبب بنتے ہیں مثلاً مٹاپہ ہے غزہ کی کمی ہے وزن میں بہت زیادہ کمی ہے میدے اور آنتوں کے مختلف آپریشنز بغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں اسی طرح مختلف عدویات کا بیجا استعمال چھوٹے چھوٹے بیماریوں پر مختلف قسم کی عدویات کا استعمال کرنا یہ بھی فیٹی لیور کا سبب بن سکتے ہیں تاہم الکول کا استعمال سب سے اہم وجہ ہے اس مرز میں چکنائی کی جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے وہ ویکلز کی صورت جگر کی خلیات کے نیوکلس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں مرحلے میں خلیات ان ذرات میں سے بر جاتے ہیں لیکن ہوتاں کیا ہے نیوکلس درمیان میں رہ جاتا ہے بعد ازان چھوٹے کے یہ ویکلز حجم میں بڑے ہو کر نیوکلس کو ایک جانب دکھل دیتے ہیں اگر ان کا حج بہت زیادہ بڑھ جائے ان حج سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ آپس میں مل کر ایک رسولی ایک سسٹ بنا لیتے ہیں اور یہ ایک رسولی ایک سسٹ کی صورت اکتیار کر لیتے ہیں یہ رسولی عموماً الکول کی استعمال مطابع زیابتیز اور اسٹرائٹ کے استعمال سے جنم لیتے ہیں دوستو مرز کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اس مرز کی مرز کی تشخیص عام طور پر الٹرسون سٹی سکین یا ایمارائی کے ذریعے سے کی جاتی ہے تہم لیور بیوپسی سب سے زیادہ مستند طریقہ ہے تشخیص کا فیٹی لیور کا آرزہ شدت اکتیار کر لے تو یہ فیبروسیس کی جگہ یعنی فیبروسیس یا جگر کے سرطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن ان پیچھ دیگیوں اور میٹیبولیزم کی بیماریاں خاص طور پر زیابتیز میں گہرہ تعلق پیا جاتا ہے یہ پیچھ دیگیاں فربہی مٹاپہ پن افراد میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں جبکہ الکول کے جو آدھی افراد ہیں ان میں پیچھ دیگیوں کے شرعہ دس فیصد پر پائی جاتا ہے جو وجوہات آپ نے دیکھ لی ہیں اب دیکھتے ان کے علامات کیا ہیں علامات بالکل ظاہر ہوتے ہیں سب سے پہلی جو علامتیں وہ ہے تکاوٹ تھکان پھر پھولاپن جسم پھول جاتا ہے اس کے علاوہ گوک کی کمی کا ہونا پیٹ میں درد کا ہونا پیٹ میں سوجن بھی ہوتی ہے مطلی اسحال اس طرح کی چیزیں عام ہو جاتی ہے اور دائیں پیٹ کی اوپری حصے میں درد شدد سے ارتیار کر لیتا ہے یہ ان کے علامات اب دیکھتے ہیں علاج میں کیا ہے دوستو ہمارے جو ہومپیٹک میں بہت ہی مفید عدویات ہیں ہر ہومپیٹ ڈاکٹر جو ہے اپنے طریقے سے علاج کرتے ہیں لیکن میرے پاس کلینک میں جو آتے ہیں میں ایسے امراض کے لیے میرے دو ڈیلیوشنز میں نے اپنے کلینک میں دیتا ہوں بیماروں کو اور ایک جو ہے کمبینیشن ہے وہ جو ڈیلیوشنز میں دیتا ہوں وہ ہے نیٹرم سلف تیٹری سی ایچ پوٹنسی میں صبح سات بجے اور شام کو سات بجے تین کترے زبان پر ٹپکا دیتا ہوں فرض کیجئے میرے پاس وہ دوائی ہے نیٹرم سلف کا یہ زبان پر ٹپکا دیتے ہیں اگر اس طرح اس کو لینے میں تکلیف ہو تو ایک چمچ پانی میں تین کترے ڈال کے اس کو پلا دے نمبر دو ہے ناکس ومیکہ یہ بھی تیٹری سی ایچ پوٹنسی میں دوستو عام دو روپے ناکس ومیکہ کو رات کو دی جاتی ہے اسے امراض میں تو رات کیارہ بجے یا سوتے وقت اسے تین کترے زبان پر ٹپکا ہوں اس کے علاوہ میں نے کمینیشن بنائے رکھی ہے ایف ایل سی کے نام سے فیٹی لیور کمینیشن کے نام سے اس میں میں نے چار مادر ٹیچر عدویات چویس کی ہیں جو بہت ہی مفید ہیں اب اس عدویات کے کار کردی کو میں الگ سے نہیں بتا سکتا کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے میں صرف بہت عدویات بتا رہا ہوں جس میں میں نے کمینیشن میں سمال کی ہیں وہ ہیں مادر ٹیچر میں نمبر ایک ہے چیلو ڈونیم نمبر دو ہے چیونانتس اور نمبر تین ہے فیٹولیکا بیری اور نمبر چار ہے کارڈیوس ماریانوس یہ چاروں عدویات کو آپ ہومپیت مڈیکل سٹور سے آپ لے لیں گے ساتھ میں ایک خالی بوتل بھی لے لیں گے تقریباً ایک سو بیس امل کا یہ چاروں کو آپ کھول کے اس خالی بوتل میں آپ ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے آپ ملا دیں گے اب اس کے طریقہ کار کیا ہے استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیس کترے صبح بیس کترے دوپہر کو اور بیس کترے رات کو مریض کو آپ خالی پیٹ دے دیں گے لیکن دینا کس طرح ہے آدھے کپ سے کم آدھے کپ سے کم نم گرم پانی میں آپ بیس کترے ڈال دیں اور مریض کو اس طرح پلا دیں جیسا کوئی بندہ چائے پیتا ہو اب میں ناظرین سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر شخص آپ میں سے کوئی مریض ہو خدا نہ خاصتہ یہ مرض میں مرتلا ہو اسے کسی اچھے قریبی آپ کے جو امپیت ڈاکٹر سے اسے آپ جا کے ملے ملاقات کریں اور اسے اپنا مرض کے بارے بتا دیں جو آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں وہ ان کو دکھا دیں وہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے آپ کے مرض کو بہتر طریقے سے تشخیص لے سکتے ہیں کیونکہ ہومپیتک جو عدد ہوتے ہیں وہ انڈویجول طور پر وہ مرض کی کیفیت کو دے کر مریض کی حالت کو دے کر دی جاتی ہے اپنا خیال کیجئے آپ اللہ موسیقی